ہیلو گائز ویلکم بیک ٹو پاورڈ ریگ آج میں آپ لوگ کو ٹاٹا ہیریئر سے جڑے کچھ نئے بڑے اپ ڈیٹس بتانے والا ہوں بیسیکلی آپ بھی سوچتے ہوں گے کہ ہیریئر لینے کا من ہے بجٹ بھی اللہ ہو کرتا ہے بٹ کچھ ایسی چیزیں ہیں ہیریئر کے اندر جس ویسے آج کی ڈیٹ میں بھی اس کی جو سیلز فگر ہے کہیں نہ کہیں پہ آدھی ہیں آپ لوگ لگا لو آدھی ہیں یا پھر آدھی سے بھی زیادہ اس کی سیلز فگر کے اوپر ایفیکٹ پڑتا ہے اس چیز کا جس کا نام ہے ٹاٹا ہیریئر کے اندر پیٹل انجن کا نانا آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ ہیریئر ہر ایسپیکٹ سے گاڑی بڑی ہے سولیڈنیس کے معاملے میں بہت اچھی ہے لوگ سب کی چلو اپنی پریفرنس ہو گئی باگی فیچرز بھی اچھی آفر کرتی ہے میں نے کچھ چلائی ہویا چلانے میں بہت ریلائبل ہے بہت مجھا آتا اور ایک سب سے بڑی چیز ہریئر چلا تو ایک کانفیڈنس بھی بہت تکڑا بیلڈ وہ گاڑی کہیں نہ کہیں پہ کرتی ہے بٹ وہیں پہ اگر دیکھیں ہریئر کے ہم پرابلمز کہیں نہ کہیں سب سے بڑا اس گاڑی کا اندر یہی پرابلم ہے کہ اس میں آپ کو پیٹل انجن نہیں ملتا جس ویسے نہ چاہتے ہوئے بھی جن لوگ کو پیٹرول میں گاڑی چاہیے وہ ایم جی کی ہیکٹر کی طرف چلے جاتے ہیں یہی سیم پرابلم ٹاٹا کی سفاری کے اندر بھی آپ لوگوں کو فیس کرنے کے لئے ملے گی کہ اس کے اندر بھی آپ کو پیٹل انجن نہیں آتا ہے وہیں پہ اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ مجھے بہت تکڑے فیچر چاہیے تو آپ ایک سیگمنٹ نیچے آکے کہیں نہ کہیں کریٹا یا کیا سیلٹوس جیسی گاڑیوں کو کنسیڈر کر لیتے ہیں بٹ اگر اب آپ لوگ چاہتے ہیں کہ ہاں آپ کو اگلے سال تک دوہزار بائیس تک ٹاٹا ہیریئر کے اندر یہ ساری چیزیں مل جائے تو آپ ڈیفینیٹلی ہیریئر کے ساتھ جائیں گے تو آج آپ لوگوں کے ساتھ میں ہیریئر کے ریکارڈنگ ساری یہی انفرمیشن شیئر کرنے والا ہوں سب سے پہلی چیز آپ میں سے ہر کوئی جانتا ہے کہ ٹاٹا کی گاڑیاں اتنی زیادہ سولیڈ ہوتی ہیں اسی ساب سے ان کے اندر انجن بھی سولیڈ ہونے بہت جروری ہے ڈیزل انجن تو ٹاٹا کی سولیڈ گاڑیوں کو مست چلائے پھرتے ہیں ان میں کوئی دکھت نہیں آتی کہیں وہ انڈر پاور نہیں لگتے کہیں پہ ان کے اندر لیگی نیس فیل نہیں ہوتی ہے وہیں پہ اگر ہم سب سے بڑا ایکزامپل آلٹروز کا لے لے تو کہیں نہ کہیں پیٹرول انجن تھیری سیلنڈر ہونے کی وجہ سے کافی زیادہ انڈر پاور لگتا ہے اور ٹربو آنے کے بعد بھی اس کی جو پروگلم تھی ابھی بھی ویسی کی ویسی ہے کوئی بہت زیادہ اس کے اوپر ایمپیکٹ نہیں پڑا ہے تو اس ویے سے ٹاٹا کو اپنے پیٹرول انجن کے اوپر بہت بڑے طریقے سے آر این ڈی کرنے کی جرورت ہے بٹ ہیریر اگر آپ لوگ لینے کے بارے میں سوچ رہے ہیں تو ہیریر کے اندر آپ لوگ کو ایک برینڈ نو 2.0 لیٹر کا فور سیلنڈر ٹربو چارج پیٹرول انجن دیکھنے کے لیے ملنے والا ہے جو کی ٹاٹا کیری کرنے والی ہے ایم جی سے ہو سکتا ہے کہ آپ کو ٹاٹا کے اندر ایک پیٹرول انجن دیکھنے کے لیے ملے جس کو ٹاٹا اپنے حساب سے اپنی گاڑی کے ایرو ڈائنمکس باڈی ٹو ویٹ ریشو کے حساب سے ری ٹیون کرے گی اور اپنی ہیریر کے اندر لگا کے آپ لوگوں کے ساتھ بیچا جانے والا ہے کہیں نہ کہیں پیٹرول انجن کا فائدہ آنے سے یہ بھی رہنے والا ہے کہ اگر آپ بیس ویرنڈ لینا کسی بھی گاڑی کا پریفر کرتے ہیں سپیشلی مان لو ہیریر کا ہی کرتے ہیں تو ڈیزل اوویسلی بھائی مہنگا رہتا ہے اور پیٹرول میں آپ کم سے کم بھی نہیں تو اپنے ایک سے ڈیڑھ لاکھ روپے رام سے سیو کر لیتے ہیں اگر آپ پیٹرول گاڑی کے ساتھ جاتے ہیں تو کیونکہ موسٹ آف دا ٹائم بندہ یہی سوچتا ہے کہ میری رننگ اگر کم ہے تو میں ڈیزل انجن انیسیسری کیوں پرچیز کروں ڈیزل انجن کے کہیں نہ کہیں پر سرویس کوشٹ بھی زیادہ آتی ہے اب ایسا بھی نہیں ہے کہ بہت زیادہ فراغ ہوں مگر پھر بھی کافی حد تک ڈیفرنس آپ کو پیٹرول ڈیزل کے سرویسنگ کے اندر بھی مل جاتا اور دوسرا ڈیلی جیسے شہر کے اندر بندہ گاڑی کو چلانے والا ہوتا ہے تو ان سب چیزوں کو کنسیڈر کرتے ہوئے ڈیزل انجن تھوڑا سا ویلیو فور منی نہیں نظر آتا ہے اور دوسرا اگر پیٹرول کی بات کری جائے تو آج کی ڈیٹ میں پیٹرول انجنز کو کمپنیاں اس طریقے سے ری ٹیون کر رہی ہیں ان کے ساتھ آپ کو ہائیبرٹ ٹیکنولوجی آفرز کر دیتے ہیں اور بھی بہت ساری چیزیں مل جاتی ہیں جس سے کہ آپ پیٹرول کے اندر بھی کافی ایک اچھی مائلیج نکال پاتے ہیں تو آپ کو اس والے انجن کے اندر بھی کافی ایک اچھی مائلیج ملنے والی اور ایک ہائیبرٹ ٹائپ کی ہی ٹیکنولوجی بھی آپ کو ہیریئر کے اندر دیکھنے کے لئے ملے گی جو کہیں نہ کہیں پہ آپ کی جو فیول ایفیشنسی ہے اس کو بالکل آسمان ملے جائے گا مطلب کہ آپ یہ لگا لوے ایک دوہزار سیسی کا اگر آپ کو سٹی کے اندر تہرہ چودہ کی یا زیادہ زیادہ مان لو ساڑھے تہرہ کی بھی ایوریج نکال کے دیتا ہے تو میرے حساب سے کوئی بری نہیں ہے اگر آپ اس گاڑی کو ہائیوے پہ لے کے جاتے ہیں اور کروز لگا کے چھوڑ دیتے ہیں ستر اسی کے سپیڈ پہ تو آپ آرام سے اس گاڑی سے بہت بڑی مائلیج لے پائیں گے کم سے کم بھی نہیں تو لاشٹ سیونٹین ٹو ایٹین کی ایمپیل گی اور ہو سکتا ہے کہ نائنٹین بھی آپ کی گاڑی ٹچ کر جائے اور باگ یہ سب سے بڑی چیز مائلیج ڈیپینڈ کرتی ہے کہ آپ اپنی گاڑی کو چلا کیسے رہے ہیں دوسرا کافی لوگ سوچتے ہیں کہ ہیریئر ایک تو فرنٹ ویل ڈرائیو گاڑی اگر کبھی کسی سچویشن میں آف روڈ کرنا پڑ جائے تو کیا یہ گاڑی وہ چیز کرنے میں سکسیس فول رہے گی تو گائز بڑی نیوز نکل کے سامنے یہ بھی آ رہی ہے کہ پتا چل رہا ہے کہ ٹاٹا اپنی ہیریئر کے اندر ایک اور اپڈیٹ دیں گے 2022 کے اندر جہاں تک ہے 4x4 بھی اس کے اندر آفر کرا جانے والا ہے رومرز یہ بھی ہیں کہ 4x4 جو آئے گا وہ آپ کا ٹوٹلی ڈیزل کے ساتھ آئے گا پیٹرول کے ساتھ 4x4 ملنے کے چانسز بہت ہی جاتا کم ہے جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں جب ان لوگوں نے ہیریئر کو فرسٹ ٹیم لانچ کر رہا تھا تو اس کے اندر کافی ساری چیزوں کی کمی تھی جس کو انہوں نے 2020 کے اندر ریزولف کر رہا نیو ٹائپ کے اس کے اندر ایلائی ویلز دے دیئے دوسرا اس میں پینرامک سنروف ایڈ کر دی اور چھوٹے چھوٹے ایسے فیچر دیکھو تو کتنے سارے انہوں نے ایڈ کر رہے تھے اگین وہی سیم چیز اب یہ لوگ اگلے سال بھی کرنے والے ہیں سیم ہیریئر کے ساتھ کیونکہ ہیریئر ٹائپ کا ایک کافی اچھا پروڈکٹ ہے کافی بڑیہ سیل ہوتا ہے اور لوگ اس کے اوپر ٹریسٹ بھی کافی زیادہ دکھاتے ہیں سالیڈ ہونے کی وجہ سے سالیڈ تو اتنی زیادہ ہے ہیریئر میں ریائلیٹی بتا رہا ہوں میں ایک بار ریویو شوٹ کر رہا تھا اور آگے اس کا بونٹ اتنا بھاری ہے اتنا بھاری ہے اگر آپ سوچیں کہ نورملی ایک ہاتھ سے اٹھا لیں گے تو پوسیبل نہیں ہے ماروتی یونڈائی ان کے بونٹ آپ ایک ہاتھ سے اٹھاؤ مجھاک ہے مگر ٹاٹا کی کسی بھی گاڑی کا بونٹ ایک ہاتھ سے اٹھانے سپیشلی ہیریئر کا بہت ٹف کام ہے بہت زیادہ ٹیپیکل کام ہے کافی زیادہ ہیوی ہے تو وہاں پہ بھائی بیلڈ کوالٹی بھی ایک نمبر کی ملتی ہے دوسرا اس گاڑی کے اندر آپ کو اب نیو فیچرز کے اندر ائر وینٹیلیشن والی سیٹس بھی دیکھنے کے لئے مل جائیں گے جیسے کی ٹاٹا ہیریئر کے اندر آپ لوگ کو وائرلیس موبائل فون چارجنگ کے جیسے فیچرز نہیں آتے یا پھر آپ لوگ سمارٹ فیچرز نہیں آتے جیسے کی آپ کو کہیں نہ کہیں پہ کیا سیلٹوس ہو گئی یونڈائی کریٹا ہو گئی ایم جی ہیکٹر ہو گئی یہ گاڑے آفر کرتی ہے وہ سارے فیچر آپ کو ہریئر کے اندر تھوڑے مسنگ لگتے ہیں لائک جیسے کی سب سے پہلی چیز اس کے اندر بڑی انفرونٹینمنٹ سکرین تو آتی ہے لگ بگ 8.8 انچز کی بڑt آج کی ڈیٹ میں لوگوں کو ساڑھے دس انچی جب سولیڈ جیسی گاڑی میں مل لیا تو ایکسپیکٹ کریں گے ہریئر کے اندر بھی کہیں نہ کہیں دس انچی سے ان کو بڑی سکرین دیکھنے کے لئے ملے اور اس کے اندر فیچرز بھی بہت سارے آ جائے ہریئر کے اندر اب آپ لوگوں کو ایمیٹ لائٹنگ ہو گئی یا پھر آپ کے موبائل فون کنیکٹیڈ گار کے فیچر آئی آرے جیسی چیزیں ملتی ہیں ایکسپریس کولنگ ہو گئے ساری چیزیں تو آئیں گی بٹ اب آپ لوگ اس گاڑی کے اندر جیسے کی آپ لوگ کریٹا کے اندر بلو لنگ کی مدد سے اپنا گاڑی کو سٹارٹ وغیرہ کر سکتے ہیں اس ٹائپ کے بھی فیچرز آپ کو ہریئر کے اندر اب ٹارٹا آفر کرنے والا ہے جن کی کہیں نہ کہیں پہ جروت بھی ہے کیونکہ سیگمنٹ کے اندر اور کمپنیاں آفر کر رہی ہیں ان سے نیچے سیگمنٹ میں آنے والی جب گاڑیاں آفر کر رہی ہیں تو اتنی بڑی گاڑی اتنے مہنگے پرائس پر جس کو بندہ خرید رہا ہے تو وہاں پہ ایکسپیکٹیشنز ہائی ہونا بنتا ہے ایک بیسک سی بات ہے پینرومک سنروف آتی ہے جو ایک بہت اچھی چیز ہے گاڑی کے اندر ہونی بھی چاہیے جو مست بھی لگتے اور کافی کول بھی ہے کافی بڑی بھی ہے تو اس چیز کو لے کر کوئی کمپلینس نہیں ہے بٹ اس کے اندر جیسے ایر وینٹیلیشن والی سیٹس نہیں ہے بڑا انفروٹینمنٹ نہیں ہے کنیکٹیڈ کار کے فیچرز نہیں ہے فور بائی فور نہیں ہے فرنٹ ویل ڈرائیو ہے ریئر ویل ڈرائیو بھی نہیں ہے تو ان ساری چیزوں کو کہیں نہ کہیں ٹاٹا آپ کے بار ریزولو کرنے والا ہے اور ریئر ویل ڈرائیو گاڑی نہیں آئے گی فرنٹ ویل ڈرائیو ہی رہے گی بٹ جو فور بائی فور ہے وہ آپ کو اس کے اندر دیکھنے کے لئے مل جائے گا وہ بھی کچھ گینے چونے ویڈینٹس کے اندر ایسا نہیں ہوگا کہ سب کے اندر آیا گا جیسے سفاری کا ایڈوینچر نکالا تھا تو ان ٹائپ کے ویلینٹس کے اندر آپ کو فور بائی فور دیکھنے کے لئے ملے گا جیسی ہیریٹ کے اندر اپ ڈیٹ آ جائیں گے اس کے بعد آپ کو سفاری کے اندر بھی سیم ایسے ہی سارے اپ ڈیٹس دیکھنے کے لئے ملنے والے ہیں ٹاٹا کی طرف سے جو کہ ایک بہت بڑی یار ایک اچھی بات ہے جو کی چیز ہونی بھی چاہیئے بلکل مطلب مزیدار چیز ہے جو جروری بھی ہے کیونکہ بھائی دیکھو اگر ان سے کم پرائز والی گاڑی یہ ساری چیزیں آفر کریں گی تو کہیں نہ کہیں بندے کے دماغ میں آئے گی یہ بات کی سونٹ جیسی گاڑی مجھے یہ سب کچھ آفر کر رہی ہے یا پھر مجھے انہی کی ٹاٹا کی جو نیکسو ہونے اس کے اندر بھی سیٹلائٹ ویو رہے گا تو آپ ایزیلی اپنی سائٹس کا آئیڈیا لگا پائیں گے کہ آپ کو کس ڈریکشن میں کتنا سٹیرنگ ٹرن کرنا ہے یا کتنا روٹیٹ کرنا ہے تو باقی بھائی آج کا ویڈیو تو بس ایسا ہی تھا اگر انفرمیشن اچھا لگا ہو تو آپ لائک کر سکتے ہو اور اگر کچھ کوئیشن کر رہی ہو تو آپ میک شو نیچے کمنٹ ڈاؤن کر کے بھوچ سکتے ہو میں آپ کو آنسر کر دوں گا کرتے ہیں آج کے ویڈیو اچھا لگا ہو تو لائک کر دینا کچھ کمی پیشی لے گئے تو کمنٹ کر کے پوچھ لینا جب تک کے لئے بائی بائی ٹیک کر سائننگ آف بریت